موسیقی 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 سب کچھ بی جے پی کانگریس قدم بڑا رہی فونگ فونگ کانگریس نے کی بشے ستر بلانے کی مانگ بی جے پی کا بھی او بی سی کی لیے اعلان اگر آپ او بی سی کو آرکشن دینا چاہتے ہیں تو بشے ستر بیدھان سبا کا تتکال بلائیں اور یہاں سے آپ بھارت سرکار کو بھارتی سنسد کو پرستاوید کریں کہ ہمارا جو سنبیدھان ہے اس میں سنسودن بیدھیک لائیں 35% آرکشن پچھڑا ور کو ملے یہ کانگریس پارٹی کے لوگ کانگریس پارٹی کے نیتا پوری طرح سے سہمت ہیں تو سنا آپ نے کانگریس بی جے پی سرکار کا ساتھ دینے کو تیار ہے وہ بھی کیوں نا ماملہ او بی سی آرکشن سے جو جڑا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پردیش کی سیاست میں ایک بار پھر او بی سی کیندر میں آ گیا ہے فیلال پنچائب چناؤں کو لے کر شروع ہوئی پولٹیکس او بی سی پر آٹکی ہے کانگریس او بی سی آرکشن کے لیے سرکار سے وشے ستر بلا کر سمیدھان میں سنشودھن کرنی کی مانگ کر رہی ہے کانگریس نے تو اعلان بھی کر دیا ہے کہ وہ ستائیس ویزدی آرکشن کے حساب سے امیدوار اتارے گی ہمیں بی جی پی سرکار سے کوئی امید نہیں ہے انہوں نے دو سال کوئی پریاس نہیں کیا کوئی کانون نہیں لائک سمیدھان میں شنشودھن ہو سکتا تھا کہ پچھلہ بر کو آرکشن ملے انہوں نے کوئی کاربائی بھی کری اور اسی لیے سپریم کورٹ نے ایسا فیصلہ دیا ہے کانگریس پارٹی نے تیہ کیا ہے کہ آنے والے بیکائی تناؤں میں ہم 27% ٹکٹے پچھلے بر کو دیں گے ادھر آرکشن کو لے کر سرکار تو پہلے ہی اسپشٹ کر چکی ہے کہ وہ آرکشن کے ساتھ ہی چناؤں میں جانا چاہتی ہے اس کے لیے وہ ریویو پیڈیشن بھی لگائے گی پردیش میں قریب 51% آبادی OBC ہے پردیش کی سیاست 230 ویدان سبا سیٹوں میں سے 120 سے زیادہ سیٹوں پر OBC ورگ کا سیدھا دخل رہتا ہے بی جی پی کے تو 49 ویدائک OBC سے ہی ہے یہاں تک کہ ایم پی میں بی جی پی کا سی ایم کا چہرہ شیورا سنگھ چوہان بھی پچھڑا برگ سے ہی ہے ایسے میں بی جی پی بھی اس ورگ کو سادنے میں لگی ہے بی جی پی نے تو 27% سے زیادہ آرکشن دینے کی بات کہی ہے 27 کیوں ہمارے OBC برگ کے انہوں ہمارے سبھی لوگوں کو جن کو جرورت ہے جو ہمارے اچھے کار کرتا ہے 27 ہی کیوں 27 سے زیادہ آبصر ملے گا تو وہ بھی ٹکٹ دینے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کا ہمارا جو سنگٹن ہے وہ چاہے پنچائے چناؤں ہوں گے چاہے کوئر بھی چناؤں ہوں گے ان سارے چناؤں میں اس کے آدھار پر جانے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگٹن کرے گا چناؤں سے بھاگی کانگریس جب بھگوڑے بن کے آپ عدالت جاؤ گے تو پرنام تو جو آنا ہے آپ کے سامنے تو دوسری کون ہوا ہم نے تو چناؤں کی گوشنہ کر دی تھی چناؤں پرکریہ پرارم ہو گئی تھی ان کے بڑے بڑے بکیل ان کے بڑے بڑے کارکرتا بیویک تنکھا جی سید جفر جی جایا تھاکر جی عدالت میں تو یہ گئی نا گئی تو پرنام تو آیا نہیں جو تھا وہ اور چلا گیا آروب بھارتی جانتہ پارٹی پہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا جانکاروں کا ماننا ہے کہ بی جے پی اور کانگریس کسی بھی قیمت پر او بی سی ووٹرز کی نارازگی مول نہیں لینا چاہتی ہے اس کا ہی اثر ہے کہ کانگریس اور بی جے پی دونوں ہی 27 پرتیشت آرکشن کے ذریعے اس ورگ کو ساتھ رہے ہیں کل ملا کر 2023 کے چناؤں کے پہلے او بی سی آرکشن پر ایک بار پھر سیاست کی اندریت ہوتی نظر آ رہی ہے بیورو ریپورٹ ونسل نیوز اور مدی پردیش میں ستہ دھاری دل بی جے پی پوری طرح سے چناؤی موڈ میں آ گئی ہے مشن 2023 کے تیاریوں میں جھوٹی بی جے پی سرکار کے منتری بھی اب میدان میں نظر آئیں گے اس کے لیے سرکار کے منتری تلیت بستیوں میں راتری بشرام کریں گے بے وہاں جائیں گے لوگوں سے ملیں گے چاپال لگا کر لوگوں کی نہ کیول سمسیہیں سنیں گے بلکہ ان کے ساتھ بھوجن بھی کریں گے کیا ہے اس کے مائنے یہ ریپورٹ دیکھیں بی جے پی کی نئی تیاری دلت بستیوں میں جائیں گے سرکار کے منتری سی ایسٹی کے بیچ کریں گے راتری بشرام ساتھ میں بھوجن بھی کریں گے منتری ایم پی میں مشن 2023 کی آہٹ ہونے لگی ہے اب بی جے پی پوری طرح سے چناؤی موڈ میں نظر آ رہی ہے اب ایسٹی ورگ کے منتریوں کی ڈیوٹی ان ووٹرز کی لامبندی کے لیے لگائی گئی ہے اس کی شروعات اندور سے کی جا رہی ہے راجی کے جل سنسادھن منتری تلسی سلاوٹ دلت بستیوں میں سبھی ویبھاگ کی ادھیکاریوں کے ساتھ جا کر چاپال لگائیں گے اور لوگوں کی سمسیہوں کا on the spot نراخرن بھی کریں گے ان کا وشواس جیتنے کے لیے منتری ان کے ساتھ بھوجن بھی کریں گے ان کی جو یوجنہ ہیں ان کو کار میں پرنیت کی دیسہ میں یہ ایک قدم ہے اور سارے ادھیکاریوں کو نردیشی دیا ہے تیس دن کا سمیہ دیا ہے جو ادھورے کام ہے وہ پورے کرو اور جس یوجنہ میں آپ کو کٹنا ہی آ رہی ہے وہ مجھے بدلاؤ مجھے دلی بات کرنا وہ میں کروں گا پردیش میں بات کرنا وہ میں کروں گا اس لئے میں نے حسوس کیا اور میں ایک رات ہر مہنے دلیت آبادی میں انوسری جاتی انوسری جن جاتی میں رات سارے ادھیکاریوں کے ساتھ وہاں پر بھرون کروں گا اور رات کو بھوجن انہی پریوار کے ساتھ کروں گا وہیں دوسری طرف کانگریس بھی اپنے دلیت چہروں کو آگے رکھ کر دلیت ووٹ بانک کو سہیجنے میں جھٹی ہوئی ہے کانگریس کے پردیش سچیو راکیش سنگھ یادب کا کہنا ہے کہ بیجے پی نے اگر دلیتوں کے ہتھ میں کام کیا ہوتا تو آج ان کے گھر جا کر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کانگریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ 2023 کے لیے جو ناٹک شروع کیا جا رہا ہے اس کا انت کانگریس کرے گی مانتری سلاوٹ جیے سے میرا ایک سوال ہے کہ اتنے سالوں کی راجنیتی میں اگر انہوں نے پانچ دلیتوں کا بھی ادھار کر رہا ہو تو اس کے نام بتاتے ہیں دیکھیں نشید طور پر اگر دلیتوں کا فائدہ کر رہا ہوتا تو آج ان کے گھر جا کے سونے کی جروت نہیں ہوتی یہ نوٹنکی کے عوشکتہ نہیں ہوتی ساپ اور اس پاسٹ ہے کہ نہ دلیتوں کا ادھار کر رہا ہے نہ آدیواسیوں کے ہتھ میں کام کر رہا ہے SCST کے لیے MP میں 230 ویدانسوا سیٹوں میں 82 ویدانسوا سیٹیں آرکشت ہیں جن میں سے 35 سیٹ انسوچت جاتی اور 47 انسوچت جنجاتی کے لیے آرکشت ہیں ان کے ووٹروں کی بات کی جائے تو ان کی سنکھیا 40 پھیجدی ہے 2018 کے ویدانسوا چناؤں میں انسوچت جنجاتی ورگ کی 47 میں سے 31 سیٹیں کانگریس نے جیتی تھی تو وہیں BJP کو صرف 16 سیٹیں ملی تھی جبکہ 35 انسوچت جاتی ورگ کی 17 سیٹوں پر کانگریس اور 18 سیٹوں پر BJP کو جیت ملی تھی ان آکڑوں نے BJP کو ستہ سے باہر کر دیا تھا شاید یہی وجہ ہے کہ اس بار تیاری پہلے سے کی جا رہی ہے ان سیٹوں پر BJP نے لام بندی شروع کر دی ہے تو کانگریس بھی ان ورگوں کو سادھنے میں لگ گئی ہے پیوش پارے بانسل نیوز اندار مدی پردیش یود کانگریس نے اب لانگ ٹرم وزن کے ساتھ شناوی تیاریاں شروع کر دی ہے دراصل یود کانگریس پردیش میں پہلی بار اپنا کیڈر بنا رہا ہے اور پارٹی کا دعویٰ ہے کہ اس سے آنے والے پندرہ سے بیس سالوں تک کے لیے پارٹی کی نیو مضبوط ہوگی مدہ دوہزار تیز کے ویدان سبا چناؤں کے لیے پی سی سی چیف کملناتھ کے آفیس میں وار روم بھی بن کر تیار ہو گیا ہے کانگریس کی لانگ ٹرم وزن سٹریٹیجی کیڈر بنا کر چناؤ لڑنے کی تیاری کملناتھ کا وار روم بھی تیار اس بار آر یا پار یود کانگریس نے بود اسطر پر کارکرتاؤں کی فوج بنانے کی دشا نردیش شاری کیے ہے جس کے بعد پردیش میں بھی کیڈر بنانے کا کام تیز ہو گیا ہے پردیش میں چونسٹھ ہزار سے ادھیک بودھوں میں اٹھرہ ہزار بودھوں پر کارکرتاؤں کی ٹیم بنانے کا کام ہو چکا ہے دوسرے بودھوں پر بھی اس کو لی کر کام جاری ہے ان سبھی کارکرتاؤں کا پورا ڈیٹا پی سی سی کے پاس پہنچ چکا ہے کانگریس اس بار زمینی جماوٹ میں یہ بھی ویریفائی کر رہی ہے کہ کہیں پارٹی پدھادی کاریوں نے صرف کاغزی ٹیم تو نہیں بنا دی اس لیے خود پی سی سی چیف کاملنات کے آفیس سے کال کر کارکرتاؤں کو ویریفائی کیا جا رہا ہے ایک بودھ پر پانچ یوت پروگرام کے تحت جلد ہی ان یوہ کانگریسیوں کی پردیش اسطری ٹریننگ بھی ہوگی تاکہ پارٹی کی بات زمینی اسطر تک پہنچائی جا سکے زمین پر بودھ پر ہم کام نہیں کریں گے تب تک چناؤف جیتا نہیں جا سکتا یہ چیز کمالنات جی نے شنیواز جی نے بہت اچھی طرح سے سمجھ لئی ہے اور اس میں انہوں نے ہمارا یوت کانگریس کو ندیشت کر آتا کہ ہر بودھ پر پانچ یوہوں کی فوج کھڑی کرو ایک بودھ اور پانچ یوت کارکرم کے انترگر آج کے سمیے میں آج کی اس پریسیتی میں ہم 65 ہزار میں سے 18 ہزار بودھوں پر ہماری فوج کھڑی ہو چکی ہے اب کمالنات جی کے نیتت میں ان کے مارک دشن میں ایک وار روم تیار ہوا ہے جو 2023 میں بودھ پر ہر یوہ پرسکشت ہو اور اپنی لائے لڑنے میں سکشم ہو اور یہ بہت زمینی اس طرح پر ہمارا کام چل رہا ہے وہیں کانگریس کے کیڈر کو مضبوط کرنے کی قوایت پر بی جی پی نے تنج کستیوے کہا کہ کانگریس میں کوئی کیڈر نہیں ہم تو 65 ہزار بودھ پر جا چکے ہیں اب بھی ہماری نکل کر رہے ہیں دراصل اس بار کانگریس بھی بی جی پی کی ترچ پر بوت مینجمنٹ کرنے میں لگی ہے اور یہ ذمہ داری یوہ کانگریس کو دی گئی ہے یہی وجہ ہے کہ یوہ کانگریس ہر بودھ پر اپنی ٹیم تینات کر رہا ہے تاکہ 2023 ویدان سبا چناؤں میں جیت حاصل کی جا سکے سورت شرما 35 گڑھ میں جھیرم کان کی جانچ پر بریٹ لگ گیا ہے جھیرم معاملی کو لے کر بنے نئے آیوک کی ویدتہ کو لے کر ایک یاچکہ لگائی گئی اس معاملے میں ہائی کورٹ میں سنوائی ہوئی یہ یاچکہ 36 گڑھ میں ایک بار پھر جھیرم گھاٹی ماملے پر سیاست گرما رہی بہو چرچت جھیرم گھاٹی کانڈ کے نئے آیوک کی سنوائی اور کاریوائی پر ہائی کورٹ نے روک لگا دی نیتا پرتیپکش دھرملار کاشک نے راجش شاسن کے نئے آیوک کے گھن کرنے کی ویدھانکتہ کو ہائی کورٹ میں چناؤتی دی تھی ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے کورٹ نے راجش شاسن اور آیوک کو نوٹس جاری کر جواب مانگا ہے ادھر بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ سرکار کو آئینہ دکھانے والا ہے میں پرستوٹ کرنا پرستوٹ کرنے کے بعد میں اس پرتیویدن کو اوپن کرنا اور اوپن کرنے کے بعد میں پھر وہ پرتیویدن میں کیا آیا ہے سب کے سامنے میں آ جاتی ہیں مکھ پرس نے یہ ہے کہ سرکار اس کو اوپن کرنا کیوں نہیں چاہتی ہیں بی جے پی نے کانگریس سرکار پر آروب لگائے تو خود سیئر بھپیش بھگیل نے ماملے کو لے کر کہا ہے کہ نیایالے کوئی بھی جا سکتا ہے انہوں نے سوال اٹھائے کی کیا بات ہے جیسے بی جے پی چھپانا چاہ رہی ہے نیایالے کوئی بھی جا سکتا ہے لیکن دھرم لال کوسیق ہر بار یہ دو بار ہوگئے انہوں کو کوڑ جاتے ایک نان گھوٹالے کی جانچ نہیں ہونی چاہیے اس کے لئے وہ گئے جیرم گھاٹی میں جب آئیو کی ریپورٹ پورا نہیں آیا تھا پھر سے اس کو آگے بڑھائے ہیں دو سا دسی بنائے ہیں تو اس میں اس میں تکلیف ہو رہی ہے کیا بات ہے جسے وہ چھپانا چاہتے ہیں جیرم کان 25 مائی 2013 کو ہوا تھا اس حملے میں تاتکالین PCC چیف نند کمار پٹیل ان کے بیٹے دینیش پٹیر پورو کیندری منتری ویدھیا چرن شکل بستر ٹائگر مہیندر کرما سہنے 25 سے زیادہ کانگریس نتاؤں کی موت ہوئی تھی لیکن اس حملے کو 9 سال بیٹنے کے بعد بھی جیرم ہتیا کانڈ کے پیچھے کا سچ اب تک سامنے نہیں آ پایا یہ مامداز تلجنے کی بجائے اُلہستہ ہی جا رہا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی ہائی کورٹ کے اگلی سنوائی میں سرکار کی اور سے بنائے گئے نئے جانچ آیوگ پر کیا فیصلہ آتا ہے کنیشور پانڈے بنسل نیوز رائی اور لکھناؤں میں سی ایم یوگی نے آتمن نربھر بھارت کے لقش کو مضبوط کرنے کے لیے ستھانی اتپادوں کے سنرکشن اور ان کو پروچسائد کرنے کے مہتو پر زور دیا ہے سی ایم یوگی نے راشتی پروت یوگی کی دیواز پار یوپی کے لوگوں سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا استعمال کرنے کی اپیل کی ہے سی ایم یوگی نے کو آیپ کے فاؤنڈرز اپرمی رادہ کرشن اور میانک ویدوط سے سے ملاقات کی ہے مکہ منطری نے کہا کہ لوگوں کو سوہدیشی ایپ کا اپیوگ اور سمرتن کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ جنتہ اور سرکار کے بیش کی دوری کو ختم کرنے کے لیے تقنیق کا استعمال کیا جانا چاہیے تا کہ ہر ضرورت مندیقتی لابان بھی دوسر اور جھارکھن میں منی لانڈرنگ کیس میں آئیے صدیقاری پوجہ سنگل کے خلاب بری کاروائی ہوئی ہے ای دی نے کئی گھنٹوں کی پوشتات کے بعد انہیں گرفتار کر لیا ہے پچھلی دنوں ای دی نے پوجہ سنگل کی گریبیوں کے راچی اور دوسرے کئی تھکانوں پر تاور توڑ شاہ پہ مارے تھے سنگل